خیل ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خریر سے ہوں گے اور میں بہت اچھا لہتا لگا شکر رہے ویسے اور گرمی بھی آج کل بہت زیادہ اور یہ کراچی میں تو کافی زیادہ گرمی ہیں اوپر سے لائٹ بھی اتنی جا رہی ہے تو بس یہ ہے کہ سارا ٹائم جوہنا اسی طرح سے گزر جاتا ہے کام میں اور گرمی میں ویسے آج کل بلوک بنانے کا بھی بالکل بھی موٹ نہیں ہوتا ویسے بھی کافی ٹائم بعد میں نے آج بلوک بنائے تو ٹائم سے بلوک نہیں میں نے سوچا آج بلوک بنا لیوں تو ٹائم ہو گیا اور مینگو سیزن جوہنا وہ کافی ٹائم سے سٹارٹ ہوا ہے اور جسے کہ سب ہی لوگ آج کل مینگو کو انجوائے کر رہے ہوں گے ہی لوگ چیزیں بندیوں گے گھروں میں تو میں بھی ہر سال جب ہی مینگو سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو الگ الگ چیزیں آم کی بندی ہوتی ہیں کبھی چاڑ بنا لیتی ہوں میں جسے ابھی کیلے آئے ہوئے تھے اور آم آئے ہوئے تھے تو میں نے ساری پیٹی خالی کر کے فریج میں آم رکھے اس کے علاوہ پھر آم کی اور کیلے کی اس طرح سے چاڑ بنائی چینی ڈال کے تو یہ بھی جوہنا وہ اچھی لگ رہی تھی کھانے میں یعنی مزی کی بنی تھی خالی آم کی اور کیلے کی چا� کے علاوہ آم الگ الگ چیزیں جوہنا وہ آم کی بندی ہوتی ہے آم کا مربع ہے اور الگ الگ چیزیں تو ویسے آم جوہنا وہ تقریباً سبھی لوگ کو پسند ہوتے ہیں اور ہمیں بھی پسند ہے یعنی فیملی میں سبھی کو پسند ہے تو اس طرح سے الگ الگ چیزیں پھر میں بناتی رہتی ہوں اور آم کا جوز تو تقریباً روز ہی بنتا ہے اس کے علاوہ فالسے بھی آج کل آرے ہیں فالسے کا جوز ہے وہ بھی تقریباً ایک دو دن میں بن جاتا ہے تو فالسے کا جوز گرمی میں بہ تو زیادہ اس کے بینفٹس ہیں اس لئے تقریباً ایک دو دن میں جانا وہ میں لازمی فالسی کا جوز بھی بنا لیتی ہوں اور سارے کام سے فریو ہونے کے بعد یا ہم کٹی سے کھیل رہتے ہیں اسے پنکے کے آگے جب کرونا تو اسی طریقے سے پر کھول کے پاگل ہو جاتی ہے ویسے اسے پنکے کے آگے کرو تو یاد نیند آنے لگتی ہے پر کھول کے اسی طریقے سے ناشنے لگتی ہے یعنی کہ اسی طریقے سے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آج صبح سے گیس نہیں آ رہی تھی ویسے گیس کبھی کافی جانا وہ پریشانی ہے کسی بھی ٹائم چلی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اتنی دیر میں آتی ہے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس ٹائم آئے گی کس ٹائم نہیں آئے گی وہ بلکل بھی گیس نہیں آ رہی تھی آج صبح سے تو کھانا ہم نے نہیں بنایا تھا اور رات میں پھر ہم نے یہ سارے چیزیں منگائی تھی آرڈر کر کے کھانے کے لئے میں نے مانگایا تھا سنگاپورین ڈائس اور جنگر پرگر مانگایا تھا ویسے بابا کے لئے ہم نے چکانتک اور چپاتی روٹی مانگائی تھی اور اس کے ساتھ پراتھ مانگایا تھا بابا کو یہ سارے چیزیں پسند نہیں یعنی کہ چائنیز پسند نہیں ہے سنگاپورین ڈائس اس طرح کی چیزیں انہیں دیسی کھانا پسند ہے پاکستانی کھانا جو سپائسی ہوتا ہے وہ پسندیں زیادہ تر سنگاپورین ڈائس میں نے سسٹرن اپنے لئے منگایا تھا سنگر برگر سسٹرن منگایا تھا اور اس کے لئے چکانتی کبابا کے لئے منگایا تھا اور یہ سارے چیزیں ہی کھانے میں بہت مزی گی تھے سنگاپورین ڈائس بھی ٹیسس میں بہت مزی گی تھے پہگئی ہم نے جدہ ریسٹرانن سے منگایا تھا جو کے نازم آباد پر ہیں اور ادھر ریسٹران پر بھی جا کے ہم نے کافی بار کھانا کھایا ہے تو ہمیں جانا یہاں کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزیگا لگتا ہے یعنی ساری چیزوں کا ہی ٹیسٹ جانا وہ کافی زیادہ مزیگا ہوتا ہے تو آج ہم نے آرڈر کر کے یہاں سے منگایا تھا کیونکہ ظاہر بات اس باسے گیسی نہیں آرہی تھی کھانا بھی نہیں بن سکتا تھا تو پھر بس نے یہاں سے منگا کے ہم لوگوں نے رات کا کھانا کھایا اور ویسے جس کسی نے بھی ابھی تک یہاں کا کھانا ٹرائی نہیں کیا تو لازمہ ٹرائی کریں بہت ہی مزیگا جانا یہاں کا کھانا ہوتا ہے اور گھر پہ بھی آرام سے ڈلیور کر دیتے ہیں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی تو آرام سے آگیا تھا ہم نے کھانے کو انجوائے کیا اور اس کے بعد سندھ سے آئی تھی یہ مٹھائی اس کو انجوائے کی ویسے یہ مزیگی تھی ویسے کافی بار سندھ سے مٹھائی آتی ہے لیکن مجھے بہت کم سمجھ میں آتی ہے جو کھانچی کی مٹھائی ہوتی ہے اس سے تھوڑا ٹیسٹ جو انہا اس کا چینج ہوتا ہے لیکن یہ والی مٹھائی جو آئی تھی اس کا ٹیسٹ مجھے کافی زیادہ اچھا لگا یہاں بس ہم نے اس مٹھائی کو انجوائے کیا اور اس کے بعد میں شیئر کر رہی ہوں ایک ریویو ہم نے دراز ڈاٹ ٹیس سے فیس سوپ آرڈر کیے تھے اسے ہم نے یوز بھی کیا اور کافی اچھا ریزلٹ ہے اس کا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں اگر کوئی مگانا چاہتا ہے تو لازم مگائیں کافی زیادہ اچھا ریزلٹ ہے اس کا چار کھول میں ہم نے مگایا تھا یہ سوپ ٹرانسپرنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اور بھی الگ الگ کلر میں الگ الگ چیزوں کے بنے ہوئے ہیں یعنی یہ چار کھول ہے گلیسلنگ سوپ ہے اس کے علاوہ روس سوپ ہے ہیمانی کا ہے یہ وسیم مدامی یہ ور اور بھی اس پہ بنا ہوا ہے سینیچر تو یہ سوپ مجھے کافی اچھا لگا فیس پہ میں نے خود یوز کیا تو مجھے کافی اچھا ریزلٹ کیا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں جو کوئی مگوانا چاہتا ہے تو لازم مگوا سکتا ہے اپنی سکین کے حساب سے درائی سکین ہے آئیلی سکین ہے تو آپ اپنے سکین کے حساب سے جنہیں سا آرڈ کر کے مگا سکتے ہیں دراز ڈاٹ پی کے سیون فیفٹی کا یہ ایک سوپ ہے یعنی ون فیفٹی فور ایچ ایک سوپ ہے ون فیفٹی کا ہے تو لازمی مگا کے سے ٹرائے کریں جو لوگ سوپ استعمال کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں فیس کے لئے تو کافی زیادہ اچھا ریزلٹ ہے تو میں نے پہلے روز والا مگایا تھا جو کہ ریٹ کلر میں تھا اور چھوٹے چھوٹے سے پنک کلر کے اس میں چنگس جلے ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر اب جب وہ ختم ہو گیا تھا پھر میں نے یہ چارکل سوپ مگایا تھا کافی زیادہ اس کا ریزلٹ اچھا تھا تو میں نے سجا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اور اس کے بعد ہو گیا تھا نیکس ڈے اور اگلے دن میں نے بنایا تھا چکن سکی فائف گیس آگئی تھی گیس جوہنا وہ لیٹ نائٹ آئی تھی کھانا ہم نے بزار سے مگا کے کھا لیا تھا اور اس کے بعد پھر اگلے دن میں نے بنایا تھا چکن سکی فائف ویسی یہ کافی مزی کی بنتی ہے کھانے میں اور کافی بہر میں نے اس سے بنایا ہوا ہے ہماری فیملی میں مجھے بھی میری فیملی میں سب بھی کو چکن سکی فائف بہت زیادہ پسند ہے تو اکثر میں اس سے بناتی رہتی ہے ویسی یہ سپائسی ہوتی ہے اس میں بھی بہت مزی کی بنتی ہے اس کی بریانی بھی بنتی ہے یعنی چکن سکی فائف بریانی بھی بنتی ہے تو پہلے میں نے بریانی بھی اس کی بنائی ہوئی ہے تو کافی مزی کی بنی تھی اور چکن سکسی فائف تو اکثر بنتی رہتی ہے یہاں میں نے ایک بار ساری فرائی کر لیتی اس کے بعد یہ تھوڑی سی رہ گئی تھی وہ بھی فرائی تھی اور اس کے بعد اس کا مسالہ تیار کر کے میں ساری فرائی چکن مسالے میں ڈالوں گے اور اس کے بعد یہ تیار ہو جائے گی ویسے جب ہم ہاکس بے گئی تھے ہاکس بے سے آنے کے بعد کافی ٹائم بعد میں نے بلوک بنایا ہے گرمی بھی اتنی ہو رہی ہے اور لائٹ بھی اتنی جاری ہے اس کی وجہ سے پھر بلوک بنانے کا مہور بھی نہیں ہوتا ویڈیو وغیرہ شوٹ کرنے کا ویسے بھی جب ہاکس بے سے آئے تھے ہاکس بے سے آنے کے بعد حالت یہ خراب ہو گئی تھی یعنی کہ ویسے بھی جب وہ سی سائٹ پہ جاتے ہیں یا خاص طور پہ ہاکس بے یا کماری بغیرہ کی سائٹ پہ تو وہاں سے آنے کے بعد یہ تو ظاہر وقت فیس سکن خراب ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ کلر بھی ڈارک ہو جاتا ہے اور تھکن بھی کافی زیادہ ہو جاتی ہے وہاں پر کیونکہ مستقل پانی کی طرف ہی رہتے ہیں اس لیے اور پھر ظاہر وقت آنے جانے کے سفر میں بھی ٹائم لگتا ہے تو آنے کے بعد جب ہم ہاکس بے سائے تھے تو کافی زیادہ تھکن بھی ہو گئی تھی لیکن ہم نے وہاں پہ انجوائی بھی بہت کیا تھا لیکن آنے کے بعد جب میں نے اپنے سکن ہاتھوں کی دیکھی اور فیس کی تو کافی زیادہ فرق پڑا تھا اس سکن پہ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جہنا صحیح ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ کلر بھی تھوڑا ٹائم بعد جہنا ہوا ایسا ایسا کر کے صحیح ہو جاتا ہے چکن سکسی فائف فائنلی تیار ہو گئی تھی ہم نے چکن سکسی فائف کو انجوائے گیا اور اس کے بعد آیا تھا یہ کیک دام بمبائی بیکری سے جو کہ ہیدر آباد میں ہے ہیدر آباد سے یہ کیک آیا تھا بابا کے فرینڈ تھے وہ لے کر آئے تھے اور یہ کیک بہتی مزے کا تھا یعنی اصلی گھی میں یہ بنا ہوا ہوتا ہے اور کافی زیادہ مجھے اس کا اچھا ٹیسٹ لگا ویسے بھی یہ ہیدر آباد کی مشہور بیکری ہے جہاں سے یہ کیک آیا تھا تو کافی زیادہ اچھا لگا اور اس کے علاوہ یہ ربلی کا ڈبا آیا تھا دونوں ہی چیزیں اچھی تھے یعنی ربلی بھی اچھی تھی ٹیسٹ میں اور اس کے علاوہ یہ کیک بھی کیونکہ یہ کیک اصلی گھی میں بنا ہوا ہوتا ہے تو کافی زیادہ اس کا ٹیسٹ چینج تھا اور اچھا تھا اس کے علاوہ پر جو اس کی کریم تھی اور اندر جو اس کے سیرپ ڈلا ہوا تھا بیچ میں جو فل ہوا ہوا تھا وہ بھی کافی مزی کا تھا اور سائٹ میں سارے نٹس لگے ہوئے تھے تو کافی زیادہ میں ایک کیک مزی کا لگا اور بس ہم نے اسے انجائی کیا اور آج کا میرا بلوگ بس اتنا ہی تھا خوش رہی ہے اپنی فیملی کے ساتھ سب کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کیجئے مجھے بھی دعا میاں دیکھے گا اپنا بھی خیال لگے گا انشاءاللہ